بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نقصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں سحیل شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم نماز جنازہ کا طریقہ بتائے مفتی صاحب پلیز و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ نماز جنازہ کا طریقہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جان لیں کہ نماز جنازہ کے لیے پہلے نمبر آتا ہے نیت کا بہت سے لوگ زبان سے نیت کرنے کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں اس کے بارے میں ایک بات ہم سمجھ لیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا دل کے اندر ہم کسی چیز کا ارادہ کر لے اس کو نیت کہتے ہیں اسی طرح سے جو نماز جنازہ کی نیت ہے اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ میں کوئی نیت نہیں ہے بلکہ نماز جنازہ کی نیت ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے فنا مییت کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں اور اس امام کی اقتدامیں پڑھ رہا ہوں بس صرف اتنی اپنے دل کے اندر نیت کر لینی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی مییت کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں اور اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں اس کے بعد اور جو امام ہے وہ امام مییت کے بلکل سینے کے مقابل میں کھڑا ہوگا یعنی جہاں سینہ ہوتا ہے سینے کے سامنے سینے کے مقابل میں امام کھڑا ہو جائے گا اور اس کے بعد میں جو پیچھے مقتدی کھڑے ہوں گے افضل یہ ہے کہ تین صفے بنا لی جائے تین صفے یا پانچ صفے اگر زیادہ نمازی ہو تو تین صفے یا پانچ صفے یا سات صفے جتنے نمازی ہو اس کے اعتبار صفے بنا لی جائے کیونکہ تین صفے جو بناتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ شخص کی نمازی جنازہ مسلمانوں کی تین صفوں نے پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کو واجب کر دیتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مقفلت فرما دیتے ہیں تو بہتر یہ ہے افضل یہ ہے کہ تین صفے بنا لی جائے اور زیادہ آدمی ہو تو پھر پانچ صفے یا سات صفے بنا لی جائے اس کے بعد میں امام پہلی تقبیر کہے گا اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے ہم تمام کے تمام مقتدی بھی اور امام بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد میں ہم پہلی تقبیر کہنے کے بعد ثانہ پڑھیں گے چاہے تو یہ پڑھ لے چاہے تو نماز والا ثانہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو نماز کے اندر پڑھتے سے پڑھتے ہیں باقی یہ جو پڑھ جاتا ہے نماز جنازہ کے اندر اس میں دو الفاظ زیادہ ہے یہ بھی پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے باقی نماز والی بھی ثانہ ہم پڑھ سکتے ہیں پھر دوسری تقبیر کہیں گے دوسری تقبیر کہنے کے بعد ہم درو شریف پڑھیں گے اس میں ایک تو مشہور ہے جو نماز جنازہ کے اندر پڑھ جاتا ہے اللہم سلی علی محمد وعلا علی محمد کما سلیتا وسلمتا وبارکتا ورحمتا وترحمتا علی ابراہیما وعلا علی ابراہیما انک حبید مجید یہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھ جائے جو نماز کے اندر تشاہود میں پڑھ جاتا ہے درود ابراہیمی وہ پڑھ جائے یہ زیادہ افضل ہے زیادہ بہتر ہے اس کے بعد میں ہم تیسری تقبیر کہیں گے تیسری تقبیر کہنے کے بعد اگر میت بالغ مرد یا عورت ہے یعنی بالغ ہے جوان ہے تو ان کے لئے ہم یہ دعا پڑھیں گے یہ میت کے لئے دعا ہوتی ہے تو یہ بالغ مرد اور عورت کے لئے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم پھر اللہ اکبر چوتھی تقبیر کہیں گے اس کے بعد سلام پھیڑ دیں گے لیکن اگر نبالغ بچہ ہے یا بچی ہے تو نبالغ اگر لڑکا ہے تو تیسری تقبیر کہنے کے بعد نبالغ لڑکے کے لئے ہم یہ دعا پڑھیں گے اور اگر نبالغ لڑکی ہو اس کے لئے ہم پڑھیں گے یہ کہہ کر کے ہم چوتھی تقبیر کہیں گے اس کے بعد میں ہم سلام پھیڑ دیں گے تو یہ نماز جناسہ کا مکمل طریقہ ہے اور اس میں ہم ایک چیز اور سمجھ لیں اور اگر یہ شخص کوئی نماز جناسہ کی دعا یاد نہ ہو تو کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں اللہم مغفر لنا ولی والدینہ ولی المؤمنین والمؤمنات یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی اگر یاد نہ ہو تو پھر جو دعا یاد ہو وہ پڑھ لیں کچھ بھی یاد نہ ہو تو ہم صرف جناسہ کی تقبیر کہہ کر کے خالی خاموش ہو جائیں تب بھی ہماری نماز ہو جائے گی بہت سے لوگ نماز جناسہ یاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ جناسہ کی نماز نہیں پڑھتے یہ بالکل غلط ہے کیونکہ نماز جناسہ کے اندر صرف دو چیزیں فرض ہیں ایک تو نماز جناسہ کے اندر کھڑا ہونا کھڑا ہو کر کے پڑھنا فرض ہے اور دوسرا چار تقبیر کہنا صرف تقبیر کہنا یہ فرض ہے باقی ان کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ صرف سنت ہے وہ اگر کسی کے یاد نہ ہو دعائیں تو نماز جناسہ یاد نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑینی چاہیے اور اصل تو یہی ہے کہ مسلمان کو نماز جناسہ یاد ہونی چاہیے تو یہ نماز جناسہ کا طریقہ ہے مکمل طریقہ ہے اس کو ہم محفوظ رکھیں جن لوگوں کے یاد نہیں ہیں وہ یاد بھی کریں فقط واللہ عالم